اوہ ماغ، لالٹین، مونگ پلی، گرام آنڈے اور گھوکاپ کی باتیں ذرا سی تیز ہوا چلے نہیں اور لائٹ گئے نہیں سردیوں میں آنگھی یا بارش کے ساتھ ہی سب سے پہلی آواز چواتی تھی لالٹین کا ٹیل دیکھتی اگر نہیں تو بھاگ کر نکر والے دکان سے آٹھ آنے کا تیل ڈلواتا بانس کی پرانی چھڑی کے ساتھ چلنے والے چرچہ لاری تھا جو کہ ہر وقت گھوکاپن ساتھ رکھتے تھے میں بھاگتا ہوا ان کے دکان پر جاتا اس نے گھی والے بڑے کنستر میں مٹی کا تیل رکھا ہوتا تھا سردیوں میں لالٹین میں تیل دلواتا اور دوبارہ گھر کے طرف دوڑ لگا دیتا ہم چار بہن اور چار بھائی تھے جو کہ ایک کمرے میں سوتے تھے اکثر اس بات میں جھگڑا ہوتا تھا کہ لالٹین اب کس کے قریب رکھی جائے گی کیونکہ سب یہ سکول جاتے تھے اور کسی نہ کسی کو اپنا ہومبر کرنا ہوتا تھا آج کے مکانوں میں جو ایک چیز تبدیل ہوئی ہے وہ شیلفیں ہیں پہلے ہر کمرے میں چھت سے ذرا نیچے ایک بڑی شیلف ہوتی تھی جس میں اکثر پیتل اور جست کے بڑے بڑے برطن پراتیں تھال، دیکچے، ٹیفان، مٹی کے پیالے، چنگیریں اور چھابیاں وغیرہ رکھا کرتے تھے لڑکیاں اور بچیاں ان شیلفوں پر کونے میں ہاتھ سے بنی ہوئی گوڑیاں رکھا کرتے تھے ان شیلف میں کوئی بھی چیز رکھنے یا اتارنے کے لئے سیڑھی یا چار پائے کا استعمال کرتے تھے لیکن ایک چھوٹی شیلف بڑی شیلف کے نیچے بھی ہوتی تھی جس پر کوئی ڈیکوریشن پیس یا فریم وغیرہ میں لگی ہوئی تصویریں وغیرہ رکھی جاتی تھی ہماری لالٹین بھی اسی چھوٹی شیلف پر یا دیوار میں لگے ہوئے کیل پر لٹکی ہوتی تھی تاکہ روشنی سارے کمرے میں جائے میں کبھی کبھار لالٹین کا فیتہ زیادہ اوپر کر دیتا فوراں امی جی کے آواز آتی کہ فیتہ نیچے کرو برنہ لالٹین کا شیشہ دھویں سے کالا ہو جائے گا کبھی کبھار رات گئے لالٹین کا فیتہ ختم ہو جاتا تو ہم فوراں کسی پیالی یا کٹورے یا چراغ وغیرہ میں سرسوں کا تیل ڈالتے روئی کا فیتہ بناتے اور لالٹین کا متبادل کیار کر لیتے لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ سیاہ دھویں کے نشانات دیوار پر لگ جاتے تھے نشانات تب تک کہتے جب تب دوبارہ چونہ یا مٹی کے گارے کا لیپنا کیا جاتا عید وغیرہ پر چونے میں رنگ ڈال کر یا نیل ڈال کر دیواروں پر رنگ کیا جاتا تھا اسی طرح برطنوں کی بھی صفائی کی جاتی اور پیتل کے برطنوں کو تہوار کے مناظبت سے رنگ کیا جاتا تھا ہسی اور نوے کے دہائی کی موسیقی اور پی ٹی وی کی ڈراموں میں میری یادی ہیں میں اکثر اپنے تختی سونے سے پہلے لکھا کرتا تھا امی ہمیشہ اس وجہ سے ڈانٹتی کہ یہ بات تمیز اپنے سکول کا کام ڈین کے وقت کیوں نہیں کر لیتا میں امی کے ہر روز کے احتجاج کے باوجود لالٹین زمین پر رکھتا تھیلے نوہ بیگ سے کلام جو کہ کانے کی بنی ہوتی تھی وہ نکالتا دوات نکالتا لکڑ سے بنی ہوئی تختیل نکالتا اور سبق لکھنا شروع کر دیتا اس وقت یہی کلمتہ ہوتی تھی کلم سیاہی دوات تختی سلیٹ اور سکھا وغیرہ میں تختی پر لینے لگانے کے لئے سکھا ہمیشہ کسی ریڈیو یا بیٹری کے سیل کو توڑ کر نکالتا تھا اس وقت مومبتیاں بھی تھی مگر مٹی کا تھیل سستہ ہونے کے وجہ سے ہم لوگ لالٹین اور دیا وغیرہ ہی استعمال کرتے تھے کبھی کبھار ہم مومبتی بھی لے آتے تھے جہاں دن بارش تیز یا مسلسل ہوتی تو چھت پر سے پانی ٹپکنے شروع ہو جاتا جہاں جہاں سے پانی ٹپکنے شروع ہو جاتا ہم بہن بھائی اس کے نیچے برطان بالٹی یا پرات وغیرہ رکھتے جاتے ہیں تاکہ بارش کا پانی اس میں جمع ہو جائے میں رضائی میں سے مون نکال کا یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا کہ اب پانی کا خطرہ کس برطان میں پہلے گرے گا اکثر اوقات تو میری رضائی بارش کے پانی کے ٹپکنے کی وجہ سے گیلی ہو جاتی تھی اور تب تک نہیں اٹھتا تھا جب تک پانی ہم پر گرنا شروع نہ ہو جاتا لالٹین کے مدھم بروشنی ہوا کے تیز سرسرہ ہٹ رضائی کے اندر خود کو گرم رکھنے کی کوشش بارش کی ریم جھن کچھی زمین پر گرتی اور بارش کی بوندوں کی آواز بادلوں کی گھن گرج اور چھات سے ٹپکنے والے پانی کے قطرے ایک جادو جیسے ماحول پیدا کر دیتے تھے لیکن تب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آٹو ہینڈٹ کمروں، نرم گداز، صوفوں، کالینوں اور جرمان میٹ رضائیوں کے ہوتے ہوئے میں ان کی جاہت کروں گا وہ کاغاز کی کشتی یاد کروں گا وہ بارش کا پانی یاد کروں گا میں بہن بھائیوں میں چھٹے نبار باتا اور مجھے ڈر بھی خوب لگتا تھا بہن بھائی میری اس عادت سے کافی تاک تھے کمرے کے بہر کھلا سائن تھا اور کونے میں ہمارا نلکہ لگا ہوتا تھا سردیوں میں میں بہاں کہلے جانے سے ٹرکتا تھا اب یخبستہ راتوں میں جب بھی کبھی مرسلہ دھار بارش ہوتی ہے یا تیز ہوا مقصود واضح پیدا کرتی ہے تو مجھے بے ساکتا بچپن یاد جاتا ہے تپکتی ہوئی چھت لالٹائیں دیا تختی اور کوکاف کی کہانیاں یاد جاتی ہیں مجھے پہلی جماعت کا وہ قائدہ یاد آتا ہے جس کی سب سے پہلی مشہور نظم بلبل کا بچہ تھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بلبل کا بچہ میں تھا جو کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی ایک دن اڑایا واپس نہ آیا ناظرین کرام اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمان شیئر کریں اور مزید ایسی بچپن کی یادوں کے لئے ہمارے چینل کو لازمان سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے پیار بھرا تحفہ ہوگا شکریہ آمین